صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نمازی بھی تھے روزیدار بھی تھے حاجی بھی تھے ذکر والے بھی تلاوت والے بھی صدقہ خیرات والے بھی تحجد والے بھی اشراق والے بھی چاشت عوابین سب اعمال کرتے تھے صحابہ اور آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج بھی امت میں کروڑوں بندے ہیں جو نمازی ہیں روزیدار ہیں حاجی ہیں تلاوت والے ذکر والے دعوت والے سب ہیں لیکن اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ آنکھوں کے سامنے کھل لم کھلا نظر آتی تھی آج ہم روتے گڑ گڑاتے مناتے ہیں لیکن اللہ کی مدد نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے ہم دھوکے میں آگئے صرف ظاہری عامال سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں ظاہری عامال بھی ضروری ہیں ظاہری عامال کے اندر ایک چیز چاہیے جو صحابہ کے اندر تھی ہمارے اندر نہیں ہے یہ نماز بھی ہونا روزہ بھی ہونا تلاوت بھی ہونا ذکر بھی ہونا دعوت بھی ہونا مدرس بھی ہونا سب کچھ ہونا صحابہ بھی کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں فرقی ہے کہ صحابہ کے عامال میں جان تھی آج ہمارے عامال میں جان نہیں جان کسے بولتے جان کہتے ہیں اندر کے صفات کو صحابہ کسی سے جلتے نہیں تھے آج ہم لوگ جلتے ہیں صحابہ بھی نمازی ہم بھی نمازی فرقی ہے کہ صحابہ نمازی بھی تھے حسد سے پاک تھے آج ہم نمازی بھی ہیں جلتے بھی ہیں صحابہ حج کرتے تھے اور حق بات کے علاوہ کہیں ان کو غصہ نہیں آتا تھا اپنے پرسنل ذاتی زندگی میں کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے حق بات میں غصہ کرتے تھے آج ہماری نئیہ جو ہے الٹی ہماری گاڑی الٹی چل رہی ہے اپنے ذاتی پرسنل فائدے میں تو بہت غصہ کرتے ہیں لوگوں پر کسی کو معاف نہیں کرتے حق بات میں سب کو معاف کر دیتے ہیں تو صحابہ بھی حج کرتے ہم بھی حج کرتے فرق یہ ہے کہ صحابہ حق بات میں غصہ کرتے تھے ذات میں غصہ نہیں کرتے تھے آج ہم انہوں نے ذات میں غصہ کرتے ہیں حق بات میں سب کو معاف کر دیتے ہیں ہم الٹے چل رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اسی طریقے سے صحابہ داعی بھی تھے ہم بھی داعی ہیں فرق یہ ہے صحابہ کے اندر بڑا بننے کی خواہش نہیں ہوتی تھی آج ہمارے اندر بڑا بننے کی خواہش اسے بولتے ہیں روحانی علاج آج روحانی علاج جانے والے بہت کم ہیں اور جتنے اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں مشایخ کے پاس ان میں جو سچے اپنے آپ کی اصلاح کرانا چاہتے ہیں مشایخ کے پاس جانے والوں میں بھی مشکل سے ٹین پرسن بھی ہوں گے مشایخ کے پاس بعیت ہو کر مشایخ کی محبت میں جانے والے جاتے ہیں لیکن صحیح معنی میں اپنے حالات کو پیش کر کے اپنے اصلاح کرانے والے دس پرسن بھی مشکل ہیں بلکہ اتنا بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک پرسن بھی مشکل ہیں جو صحیح معنی میں اپنے اصلاح کرانا چاہتے ہیں بعض لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ والے مشہور ہیں تو ان کے وجہ سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا بعض لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ والوں کے برکت سے ہمارے تعویز گنڈوں میں عملیات میں تاثیر پیدا ہو جائے گی نیت کا فرق ہے ہر ایک کو نہیں بولتا ہوں مختلف فہلو جو ہم دیکھ رہے دنیا کے اندر بعض لوگ اللہ والوں کے پاس لے جاتے ہیں کہ کوئی خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں چونکہ خواب کی تعبیر ہر ایک بول نہیں سکتا اس لیے کسی اللہ والے سے بیعت کر لیے تو صرف خواب سنانے کے لئے شیخ ہوتے ہیں جب بھی فون کرو حضرت مجھے خواب پیش آیا جیسے کسی ہسوطال میں علاج کو جائیں ڈاٹر کے پاس جا کر اس کو بولیں ڈاٹر صاحب میں خواب سنانے کے لئے آیا ہوں ہم ڈاٹر کیا بولے گا ارے بندے میں علاج کے لئے بیٹھا ہوں تو خواب سنانے کے لئے پاس آیا ہے تو ڈاٹر کے پاس جا کر کوئی خواب نہیں سناتا اپنی بیماری سناتا ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اپنے خواب سنانے کے لئے یا اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانیاں حل کرنے کے لئے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں بزنس میں برکت پیدا کرنے کے لئے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں بیماری دور کرنے کے لئے کوئی جسمانی بیماری اپنی نفس کی اصلاح اپنی باطن کی اصلاح اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنانا حیوان والے صفات ہمارے اندر ہیں اپنے شیخ سے کبھی اپنی بیماری سناتے ہی نہیں ڈر لگتا ہے کہیں شیخ میں سناوں گا شیخ کے دل میں میرا مقام کم ہو جائے گا نعوذ باللہ شیخ میں یہی طرح توجہ کم کریں گے شیخ سے میں دور ہو جاؤں گا تو یہاں بھی اللہ مقصود نہیں ہے شیخ مقصود ہو گیا جس مرید کی دل میں اللہ مقصود ہوتا ہے وہ مرید اپنے شیخ کو اپنی پوری حالت سنا دیتا ہے اللہ ہم سب کو سچا بنائے آج دنیا میں جسمانی علاج کی تو بہت فکر ہوتی ہے ہر زبانے میں ایمانی روحانی صفات والی اصلاح کی فکر بہت کم ہے صحابہ اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ اعمال میں صحابہ کے مقابلے میں آج اعمال زیادہ ہو رہے ہیں کروڑوں مسلمان ہیں پھر کیوں وہ بات نہیں جو صحابہ کے اندر تھی برکت اور اللہ کی مدد سمپل بات ہے کہ ظاہری اعمال تو ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ان اعمال کے اندر جو جان پیدا ہونا ہے صفات موسیقی موسیقی